بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے ساتھی ایمین ایز ہماری لیڈرز آئیبان کے خمرہ میں میڈیا کے ذریعے ایک انفارمیشن پاکستانیوں کے ساتھ سیار کر رہا ہوں ہمارے ایک ساتھی میں نے پاکستان تحریکی انصاف کے ایک ایمین ایز صاحب نے کچھ ایویڈنس فرام کی ہے اور وہ ایویڈنس کریڈبل ایویڈنس ہیں قانون کی نظر میں اور اس ایویڈنس کی گنیات پہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ایک سیاسی شخصیت نے انڈیا کے ایک شخص جنگال کے ذریعے پہلے ساؤت افریقہ میں اور اس کے بعد دمئی میں کنٹریکٹ ایساس اندھائر کیے ہیں اور اس وہ ایویڈنس یہ سیجیسٹ کرتی ہے کہ ایساسنیشن کا ٹارگٹ جو ہے وہ ٹارگٹ جو ہے میرا دیا گیا ہے اور اس زمن میں ایک لاکھ ڈالر کی ادائی ہو چکی ہے اور یہ انتہائی اہم بیان ہے پوری دیمداری کے ساتھ ہم دے رہے ہیں یہ جو پاکستان کی سیاسی شخصیت ہے اس کا نام اس ایویڈنس میں سامنے آیا ہے کہ جنگال کے ذریعے انہوں نے انڈین کے ذریعے یہ چیز روٹ کی ہے اور شوٹرز جو ہیں وہ انہوں نے آگے ادائیگی بھی کر دی ہے اور کسی بھی لمحے یا کسی بھی جگہ پہ مجھ پہ اٹیمٹ ہو سکتا ہے وہ تمام ایویڈنس ہم کسی بھی بالخصوص ایف آئی اے کے ساتھ وہ ایویڈنس شیئر کرنے کو ہم تیار ہیں اور ایویڈنس یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ یہ سارا کام مریم نباز کی ماں پہ ہوا ہے اور اس کنورسیشن میں مریم بی بی کا نام جو ہے سامنے آیا ہے ان ریکارڈنگز میں ہمیں علم ہے کہ ماضی میں بھی لاہور میں پولیس کے ذریعے اپنے سیاسی مخالفین کو الیمنیٹ کیا گیا ہے میں ذاتی طور پر صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ موت اور جنگی اللہ کے ہاتھ میں ہیں مریم نواز یا کوئی بھی دوسری شخصیت اس میں کوئی قادر نہیں ہے لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں اور ہمارے تمام دوست کولیگز رات کو اپوزیشن لیڈر عمر عیوب خان کے ساتھ یہ چیز ڈسکس ہوئی اور یہ فیصلہ ہوا کہ آج ہم میڈیا میں یہ چیز میڈیا کے ذریعے پاکستانیوں کو بتائیں گے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں پاکستان کی نظام عدل اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الزام غلط ہیں وہ اس کی تفتیش کی اجازت دے دیں اور ایف آئی اے اس کو انگویسٹیگیٹ کریں ہم جو کنٹریکٹر ہائر ہوا ہے جس نے ادائیگی کی ہیں جو باتیں ان کی بیچ ہوئی ہیں جتنی ریکارڈنگز ہیں وہ سب ہم انگویسٹیگیٹرز اتصاد شیئر کرنے کو تیار ہوں اور مرمی بی بی سے یہ استعداء کرتا ہوں کہ میں میرا خاندان ہم ہمیشہ سے اپنے قبائلی دشمنیوں کا بھی شکار رہے ہیں میرے والد صاحب میرے دادا اور نانا دونوں بھائی تھے کوئی ایک بھی تی بھی موت نہیں مرا ہے لیکن صرف یہ یاد ضرور رکھیں کہ اگر سیاست کو آپ اس نحج پہ لے جا رہے ہیں اور جو این آپ سے مطبقی بھی ہیں رب موسیقا جو بی موسیقا